سر پہ دے کے بھی لوگ نکھرے کر رہے ہیں نقصان ہے روٹی نہیں پوری اور فروڈ کیا کھائیں دو ڈائی مہینے تک جناب یہ کیلے کا ریڈ اتنا رہے گا اس کے بعد بڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کیری شاپ میں موجود ہیں اور سیب کا ریڈ ماشاءاللہ بڑا اچھ ہے سیب دکھاؤ درہ ان کو زبردست سیب ہیں اب ادھر کرو درہ جی بھائیزن السلام علیکم وعلیکم السلام یار میں تو حران ہو گیا اتنا زبردست لال سیب اور وہ بھی اسی روپے کلو اور کیا اب لوگ خرید رہے ہیں اتنا سستہ ہو گیا نہیں خرید رہے پریشان ہیں پریشان ہیں اسیر یہ سو روپے ایک سو بیس لکھنا یہ جیڑا سی بھیجنا پڑھ رہا ہے یعنی اسیر پہ دے کے بھی لوگ نکھرے کر رہے ہیں نقصان اسی دے کے لیکن میں ایک سو سیر پہ دو سو روپے جب بکھتا ہے اور جب اب کیلہ تیسو روپے پچاس سو روپے سیر پہ بکھ رہا ہے اور یہ سیب جو ہے سیر پہ کلو خرید رہا ہے تو کیا سیل آپ کی کوئی دو چار من پانچ من بھیج دیتے ہیں نہیں بکرانا آج کل نہیں بکرانا تو یہ آپ جو ہے یہ مال جو آپ نے لگایا ہوگا ہے تو کیا لوگوں کو کہیں گے کتنا سستہ ریٹ ہے اور لیں بچوں کو کھلائیں کیا اس کی سیتھو بڑی اچھی سیتھ ہوتی ہے یہ شور میں گولیوں اور ٹوفیوں سے بہتر ہیں پر لوگ کھلائیں تو پر لوگ نہیں کھلا دیں کہتے ہیں مہنگا ابھی اسیر پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں مہنگا ہے بھائی واقیقتا آپ کو بتاؤں یہ اس وقت کیری شاپ مارکٹ میں میں مجود ہوں مغل پڑے کے پاس ہے اور آپ خود دیکھیں سیب کتنا لال سرخ اور زبردست ہے اور صرف 80 روپے کلو بچے سکول جاتے ہیں پچاپ چاست روپے لے کے جاتے گولیوں اور ٹوفیوں کھاتے ہیں اور ان چیزوں سے صحت اچھی ہوتی ہے اور جب پھل سستہ ہو گیا تو اب آپ لوگوں کو خریدنا چاہیے اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے اس سے دل کو طاقت ملتی ہے خون زیادہ ہوتا ہے سو کلو تک نہیں بیچ کے جا رہے ہیں کوئی نیچ چکر چلے ہیں جب سے امران خان صاحب آئے ہیں کوئی چکر نہیں چلے ہیں امران خان صاحب کا کیا چکر ہے سہیب تو سستہ ہے روٹی نہیں پوری اور ہی فروڈ کیا کھائیں اچھا گھر کی روٹی پوری نہیں ہو رہی لیکن کوئی بھی کاری کا نیا موڈل آتا ہے موڈسکل کا نیا موڈل آتا ہے تو یہ روڈوں میں گوم رہا ہوتا تو یہ کون لوگ ہیں جو انہیں سے نہیں گاڑییں لیتا ہے ہمارے پر گئیں گے یہ بھی ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آسل نہیں جانتا ہے ابھی آپ کھڑو کے دہلے ابھی کہیں گے مہنگا جی یہ کہنا روڈ کروڈ کرنے کی جگہ ہے یہ ہے کیا کہہ رہی ہو آم آم کہہ رہی بھائی روٹی نہیں پوری اور ہی فروڈ کھا ہے روٹی کھا ہے دیکھیں اتنا سستہ ہے فروڈ چارڈ بنا گے فروڈ چارڈ کے ساتھ ہی روٹی کھانا شروع کر دیں جو پہلے کھاتے تھے زمانے میں ہم لوگ کھاتے رہے ہیں صحیح ہے رہے ہیں پر آپ نہیں وہ کوئی چکر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے کام میں برکت ڈالے تو کتنے سال کا تجربہ ہے آپ کا جب سے بڑے میں یہی کام کر رہا ہے اور کوئی کام بھی نہیں کر رہا ہے آپ پڑے نہیں آپ کیوں بس کام میں لگ گئے ہیں پڑھ کے بھی آپ نے کام کرنا تھا تو پھر بھی پڑھ کے بھی یہی کرنا تھا تو پہلے یہی سیکھ لیا ہے اس سے کوئی جائدہ کوئی زمین کوئی مکان بنایا ہے بس روز کھانا روز کھانا وہی صاحب ہے بس روز کھانا روز کھانا ایک چھٹی کرو تو پریشان ہے تو کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ پیٹیوں میں ملتا کہ کھلا ملتا ہے وہ پڑی نہیں سامنے جناب یہ پیٹی میں مال لے کے آتے ہیں کھلا لے کے آتے ہیں بھی میں خراب بھی نکل آتے ہیں صحیح بھی نکل دیا ان کی قسمت ہے تو اس کے باوجود یہ اسی روپے کلو بیچ رہے ہیں آپ لوگ ضرور مارکٹ میں سیب اور کیلہ اس وقت بہت سستا ہوا ہے آپ دیکھیں آگے آگے لوگ آلو کھا رہے ہیں آلو اسی روپے کلو ہے آلو کہہ رہے ہیں اسی روپے کلو ہے تو آپ سیب کیوں نہیں کھاتے بھئی سارا سال آپ آلو کھلواتے ہیں بچوں کو تو یہ دیکھیں سیب جو ہے وہ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کیلے ایک مرتا پھر جی سلام علیکم یار کیلہ بڑا سستا کر دی ہے یہ دیکھیں پچاس روپے کا درجن بارہ کیلے پچاس روپے میں بارہ دکھائیں در آپ بھائی کو عوام کیوں نہیں کھاری کیلے رمضان میں جب مہنگا ہو جاتا ہے تو لائنیں لگی ہوتی ہیں دو دو ڈائی ڈائی سو روپے درجن بکھتا ہے تو لوگ لیتے ہیں اب اتنا سستا کیلہ ہویا ہے کیا لوگ لے رہے ہیں آپ سے جی بلکل لے رہے ہیں یعنی سیل ٹھیک ہے انشاءاللہ بلکل تو یہ کب تک اتنی یہ جو ریڈ چاہ رہے ہیں آپ کا چالیس روپے پچاس روپے یہ کتنے مہینے تک چلتا رہے گا یا کتنے دنوں تک چلتا رہے گا تقریباً دو ڈائی مہینے دو ڈائی مہینے تک جناب یہ کیلے کا ریڈ اتنا رہے گا اس کے بعد بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آن جی اچی روپے ستر روپے پھر انداز بہت سو روپے جب فل سردی ہوتے ہیں پھر اس کا سیزن ختم ہو جاتا ہے سردیوں میں کیلے کا سیزن ختم ہو جاتا ہے اس وقت سے چالیس پچاس روپے میں یقین مہینے بچے کو دیں وہ بھی نہیں لیتا آج کل تو آپ اپنے گھر والوں کو کیلے کھلائیں دیکھیں کتنا کتنا عالی قسم کا کیلہ یہ اس کا گھر ریڈ ہے ساٹھ روپے اس کا ساٹھ روپے درجن ہے کوالٹی چیک کریں کیری شاک میں موجود ہیں پھر عوام کہتی ہے کہ بھئی منگائی اتنی ہیں چیزیں بڑی مہنگی ہیں اب آپ سستی ہوئی ہیں یہاں پہ تو ملا لگنا چاہیے تھا راش ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ابھی تین چار منٹ گزر گئے ہیں ابھی تک ایک بندہ بھی یہاں پہ نہیں آیا تو بارال اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالیں بھئی کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں دس سال سے دس سال سے کام کر رہے ہیں تو پڑھے کیوں نہیں آپ پڑھنے لگنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو ذمہ داری یہ گھر وال ہوں گی جی جی بلکل تو کہاں کے رہے ہیں آپ یہاں پاکستان میں زلہ باولپور تسلیل اماندپور شہر و شریف لگتے ہیں لہور کو کیوں چونا آپ نے لہور میں کاروبار زیادہ ہے نہیں پہلے ہم کراچی کام کرتے تھے وہاں کے حالات خراب ہوئے پھر ادھر آگئی تو کراچی سے اچھی سیر ہے لہور میں پنجاب میں کہ کراچی میں زیادہ اچھی تھی وہاں پہ اچھی تھی لیکن وہاں پہلا جو خراب ہوئے پھر ادھر آگئے ادھر بھی بہترے لگے شکر اٹھیک ہے شلو ماشر یہاں پہ کوئی تنگ تنگ تو نہیں کرتا آپ کو تنگ تو کرتے ہیں برحال ظاہر ہے اگر گزارہ کرنا تو ہے جناب اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکتیں ہیں تعالیٰ فرمائے بہت زیادہ اللہ رزق تعالیٰ ہے میری عوام سے گزارش ہے سے آپ لوگ کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں انشاءاللہ اور مجھے اجازت دیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی سنی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں گے السلام علیکم رحمت